بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز صافی آزرات سب سے پہلے تو ہم آپ دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ آپ دوستوں کی توسط سے پہلے بھی ہماری آواز ہر جگہ پہنچئے اور آج بھی ہم اس امید کے ساتھ اپنی آواز یہاں کے مفلوق الہار لوگوں تک اور ان کے اوانوں تک آپ لوگوں کے توسط سے پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کے مشکور ہیں آپ نے اپنے مسروف ٹائم سے وقت نکالا اور ہماری اس پریس کانفرنس کو کوریج دے رہے ہیں موزز صافی آزرات آج کی پریس کانفرنس بی ایم ٹی اے بولان میڈیکل ٹیچر اسوسیشن کی طرف سے ہیں جو کہ بولان میڈیکل کالج اور دیگر کالجز کی ڈاکٹرہ سازہ جس میں پروفیسر سے لے کے سینئر ریجسٹرار تک سب شامل ہیں کہ ایک نمائندہ تنظیم ہے موزز صافی آزرات جیسا کہ آپ کی علم میں ہیں کہ آج کل بولان یونسٹی کے خلاف کچھ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنا نکتہ نظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں موزز صافی آزرات بولان میڈیکل ٹیچر اسوسیشن جو کہ اس یونسٹی کے سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہیں اس موقع پر ہم نے ذریع سمجھا کہ بحیثیت سب سے بڑی سٹیک ہولڈر کے ہم ہمارا نکتہ نظر آپ اور سب عوام کے سامنے واضح کر لیں موزز صافی آزرات جس طرح آپ سب کی علم میں ہے کہ باقی صوبوں میں ایک عرصہ سے میڈیکل یونسٹیوں کا وجود رکھا گیا ہے اور وہاں پر یونسٹیاں قائم ہیں اور وہ وقت کی ضرورت ہے اور ہمارے پس ماندہ صوبے میں یہ پہلی میڈیکل یونسٹی ہے جو وقت اور صوبے کی اشد ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ یونسٹی اسمبلی ایکٹ کے تحت قائم ہوئی تو شروع دن سے کچھ لوگ اپنی ذاتی مفات کیجئے اس اجتماعی مفات کی خلافتیں اور آج تک ہیں موزز صافی آزرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ جب بھی نئے یا نوزاہدہ ادارے بنتے ہیں وہ ہمیشہ پروان چڑھتے ہوئے مشکل دور سے ضرور گزرتے ہیں اور بے پناہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور یہی کیفیت ہماری بھی ہے اور اسی صورتحال سے ہم بھی دو چاہ رہے ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ فنانشل ایشوز ہیں موزز آزرات آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب لوگوں کو اصل صورتحال سے باخبر اور موقف دینا تھا موزز صافی آزرات آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بی ایم ٹی اے بے سیتے بڑی سٹیک ہولڈر اس ادارے کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی رہے گی ہم کسی صورت ایسی نوزاہدہ ادارے کو ختم یا تباہ کرنے نہیں دیں گے جو ہمارے اور اس پسماندہ صبح کے لوگوں کی ضرورت ہے ہم یہاں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یونسٹی انتظامیہ کی ناہلی کا قطعیب مطلب یہ نہیں کہ یہ ادارہ جو ہمارے مستقبل کا اساساں ہیں کو کسی صورت ڈیریل کیا جائے ہم یونسٹی انتظامیہ کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ وہ یونسٹی کے انتظامی معاملات کو درست کر لے جس کی نشان دہی بی ایم ٹی اے بار بار اپنی متعدد نشستوں میں ان کے ساتھ کروا چکی ہے اور اب ہم اس پریس کانفرنس میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یونسٹی انتظامیہ اپنے آلات کو اپنے درست سمت میں لے جائیں اور اپنا قبلہ درست کر لے اور ساتھ ہی ساتھ ہم سٹوڈنٹس اور باقی بی ایم سی ملازمین پر ہونے والے پلیس تشدد کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں بن رہا تھا معزز حضرات آخر میں ہم عقومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملی کے نوعیت کا ادراک کرتے ہوئے ایک فیک فرانڈنگ کمیشن تشکیل دے جو کہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہو اور اس ادارے کے مین سٹیک ہولڈر پر مشتمل ہو جو ٹیچر ایڈوکیشنسٹ ان ایشیوز کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور ان پر ان کی گہری نظر آئیں اور ہم ہر وقت اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں تاکہ صحیح نتیجے پہ پہنچنے کے لئے وہ مواد سامنے آئیں کہ ہم اس یونسی کو آگے صحیح سندھ میں لے جا سکیں اور اس کا بارک بینی کے ساتھ جائزہ لے کر اپنی حتمی رپورٹ پیش کریں جو کہ تمام سٹیک ہولڈر کے لئے قابل قبول ہو آپ لوگوں کے ہم انتہائی مشکور ہیں آپ لوگوں نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں کوریش دی بہت شکریہ اگر آپ لوگ تھوڑا ٹائم دے دیں میں اس کا پسی منظر تھوڑا بتا دوں پسی منظر یہ کہ پاکستان میں جو ایڈوکیشنس تھے وہ کافی ڈسکیشن کے بعد ہائر ایڈوکیشن کمیشن بھی بن چکی تھی اور پی ایم ڈی سی پاکستان کے اسری کا ایک بہت بڑا پرانا حصہ ہے جو میڈیکل ایڈوکیشن کو دیکھ رہی تھی لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میڈیکل کالجیز کو اور اپگریڈ کرنے کے لئے یونسٹیز کی ضرورت ہیں پورے ملک میں یونسٹیاں بنی اس کے بعد ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور پی ایم ڈی سی نے ایک ڈیسیجن کر لیا کہ آئندہ میڈیکل کالج نان میڈیکل یونسٹیز کو اگزام نہیں دے سکتے سٹورنٹ کا اگزام وہ نہیں لے سکتے اور اس ایشو پہ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ بھی بیٹھ گئے چونکہ پی ایم ڈی سی کے آرڈر آ گئے تو اس پہ طویل ڈسکشن ہوئی اور فیکلٹی نے پھر فیکلٹی نے پھر لوگوں کو کنونس کر لیا اور اسمبلی کے ممبران کے ساتھ اور سیکرٹریٹ کے علا عدداران کے ساتھ بیٹھ گئے ان کے سامنے مواد رکھا کہ اب ہمارے پاس چارہ نہیں ہم یونسٹی بنائیں گے اور یہ ڈسکشن بڑی طویل چلی آپ لوگوں کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ انسی کا جو سب سے پہلے نام آیا وہ دور تھا عویس غنی کا گورنر عویس غنی تھے انہوں نے اس کا نام بھی رکھا منظوری بھی دی اور اس وقت سے یہ نام چل رہا تھا لیکن بدقسمتی سے اس پہ آگے کام نہیں ہوا پھر گزشتہ حکومت میں لوگوں نے فیکلٹی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایکٹ تیار کیا اور اس ایکٹ کے نتیجے میں یونسٹی بقاعدہ طور پر وجود میں آگئی جو تقریباً ڈیڑھ سال سے اس کا بقاعدہ ایکٹ منظور ہونے کے بعد وجود موجود ہیں اور جہاں تک آپ کے کوسٹن کا سوال آئے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر اداروں سے لوگوں کو اس طرح پک کر کے ادارے میں بٹائیں اور پھر کسی کے کہنے پہ ان کو اٹھا کے یونسٹی سے باہر پینک دے آپ کے خیال میں کل کوئی ایک سنسیبل عزتدار آدمی ایک ایڈوکیشنسٹ یہ مناسب سمجھے گا کہ چلو اس کو تو اٹھا کے پینک دے ابھی میں بیٹھتا ہوں کل کوئی اور گروپ ناراض ہو گیا پھر اس کو پکڑ کے اٹھا کے پینک دے تیسرا ایک معزز ایڈوکیشنسٹ جو ایک عزت کے لئے اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ عزتدار آدمی پھر اس کے لئے تیار ہوگا کس چیئر پہ بیٹھے ہم کتن جو نانسٹیک ہولڈر ہیں ان کو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ اس طرح پیک انچوز کر لے کہ ہم کو فلانا سا پسند نہیں جہاں تک موجودہ پروٹسٹ کا تعلق ہے کلرک اسیسیشن نے بینر لگا ہے بیم سی بچاو تیریک چونکہ اب لوگوں کے نوٹس میں اوپن بات کرتے ہیں اور ہمارا میسج ان کے لئے پہلے بھی واضح تھا کہ بھائی ہم ہر اس قوت کو ہر اس شخصیت کو یا ہر اس اتارٹی کو کنڈم کرتے ہیں جو لوگوں کے بچوں کی روزی چین ہے لیکن آپ لوگ اس کے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں یہ ایڈوکیشنس کا کام ہے کہ ادارہ کیا ہونا چاہے بیم سی بچاو سے آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے آپ لوگوں کو اپنے مطالبات اپنی ضرورتوں کے مطابق بات کرنی چاہے یہ آپ کا کام نہیں کہ ایڈوکیشنس ادارے کیا ہو بیم سی ہو یا یونسٹی ہو یہ تو فیکلٹی اور ایڈوکیشنس جو ایڈوکیشنس ضرورت محسوس کرتے ہیں اس پر پیسلہ لیں گے لہذا ہم نے ان کے اس مطالبے کو اول روح سے ہی قبول نہیں کیا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ایڈوکیشنس کا کام ہے کہ یہ ڈیسیجن لے رہے کہ اداروں کا نام سٹیٹس اور ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا ہونا جائے باقی اگر آپ لوگوں کے مطالبات تنخواہ اور رضورتوں تک ہے اس کے لئے ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے